لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ہم سیرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہوں میں 31 ہجری کے واقعات کو ذکر کریں گے اس سال مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ کی جسے غزوہ سواری کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ واقعی کا قول ہے ابو ماشر کا قول اس سے مختلف ہے بہرحال واقعی کی روایت ہے کہ اہل شام امیر معاویہ کی زیر قیادت روانہ ہوئے اس زمانے میں شام کا تمام علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زیر حکومت تھا حضرت امیر معاویہ کے زیر حکومت تمام علاقہ آنے کا سبب یہ ہوا کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے کام کا جانشین حضرت عیاز بن غنم کو مقرر کیا جو ان کے معمو بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے انہوں نے جزیرے کے ایک حصے کا حاکم مقرر کیا گیا تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں اس کام سے معذول کر دیا تھا اس کے بعد وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آ گئے تھے اور ان کے ساتھ رہے حضرت عیاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہتی فیاض اور سخی تھے ان کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہور تھی وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کا کوئی سوال رد کرتے تھے لہٰذا لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا تھا اور ان کی فیاضی اور سخاوت کو قابل ملامت قرار دیا تھا مگر عیاز تو عرب کے سب سے بڑے فیاض آدمی ہیں جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے حضرت عمر نے فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود میں حضرت ابو عبیدہ کے فیصلے کو تبدیل کرنا پسند نہیں کروں گا حضرت عیاز بن غنم نے بھی حضرت ابو عبیدہ کے بعد وفات پائی تو حضرت عمر نے ان کی عملداری پر سعید بن خدیم جمعی رضی اللہ عنہ کو حاکم مقرر کیا ان کی وفات کے بعد آپ نے عمر بن سعاد انساری کو ان کے بجائے حاکم مقرر کیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو اس وقت حضرت معاویہ دمشق اور اردن کے حاکم تھے اور عمر بن سعاد حمص اور قنصرین کے حاکم تھے قنصرین کو بعد میں امیر معاویہ نے اپنے عراق کے حامیوں سے آباد کر دیا تھا یزید بن ابی سفیان کے فوت ہونے کے بعد یہ یزید بن ابی سفیان کو انہیں ایک دفعہ پھر بتا دوں یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں ابی سفیان کے بیٹے ہیں یہ یزید بن معاویہ کے تایا ہے تو ایک تو یزید بن معاویہ ہے نا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے ایک یزید بن ابی سفیان ہے یہ حضرت ابی سفیان کا بیٹا ہے اور یہ صحابی رسول ہیں یہ بھی اور فتح مکہ کے بعد یہ بھی ایمان لائے تھے جس طرح حضرت معاویہ لائے تھے جس طرح ابو سفیان لائے تھے تو بالحال یزید بن ابی سفیان کے فوت ہونے پر حضرت عمر نے امیر معاویہ کو ان کا قائم مقام بنا دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ جو ہے وہ اس سارے علاقے کے بڑے آٹومیٹکلی کیسے بن گئے کہ جب ان کے بھائی کی وفات ہو گئی یزید بن ابی سفیان کی تو ان کی جگہ جو تقرر ہی کی گئی اس پوزیشن پر لائے گیا وہ حضرت معاویہ کو مکہ سے اٹھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر انسٹیٹ کر دیا اچھا تو بہرحال ان کے قائم مقام ان کو بنا دیا تھا جب ابو سفیان کو ان کی خبر کے مرگ کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ نے ان کی عملداری پر کس کو مقرر کیا ہے یعنی کہ میرا بیٹا یزید جو ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے اب میرے بیٹے کے وفات کے بعد اب میرے بیٹے کی جگہ کون بیٹھے گا حضرت عمر نے فرمایا آپ ہی کا بیٹے معاویہ کو اس طرح حضرت عمیر معاویہ اردن اور دمشق دونوں علاقوں کے حاکم مقرر ہو گئے آخر کار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عمیر بن سعد حمص اور قنصرین کے حاکم تھے القما بن مجزر فلسطین کے حاکم تھے امیر معاویہ دمشق اور اردن کے حاکم تھے اور عمر ابن عاص جو ہے وہ مصر کے حاکم تھے سالم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حاکم مقرر کیا وہ حضرت عمر کی وسیعت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاس کو کوفے کا حاکم مقرر کیا اس کے بعد حضرت عمر بن سعد نیزے کے وار سے زخمی ہوئے اور وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے کام سے استحفہ دے دیا اور ان سے اپنے اہل و آیال کے پاس جانے کی اجازت طلب کی آپ نے انہیں اجازت دے دی اور حمص اور قنصرین کے علاقے بھی حضرت معاویہ کے حوالے کر دیئے تو یوں حضرت معاویہ کے پاس عمر بن سعد ان کا بھی سارا حصہ گیا یعنی حمص اور قنصرین اور ان کا جو علاقہ تھا دمشق اور اردن وہ تو تھا ہی ان کے پاس تو اس طرح یہ بہت بڑے علاقے کے حاکم بن گئے اچھا خالد بن مادان روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکام کو شام میں بحال رکھا جب فلسطین کے حاکم عبد الرحمن بن القمہ کنانی نے وفات پائی تو ان کی عملداری کو امیر معاویہ کی عملداری میں شامل کر دیا اور عمر بن سعد حضرت عثمان کے عہد میں بہت سخت بیمار ہوئے یہاں تک کہ ان کا مرز جو ہے وہ طول پکڑ گیا تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفادے دیا اور انہوں نے اپنے گھر بار جانے کی اجازت طلب کی تو انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئے اور ان کا علاقہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا گیا اس طرح خلافت عثمانی کے زمانے میں گئے دوسرے ہی سال میں امیر معاویہ تمام شام کے حاکم مقرر ہو گئے تو اردن اور دمش تو ان کے پاس تاہی پھر قمص اور قنصرین بھی ان کے پاس آ گیا اور پھر فلسطین بھی ان کے پاس آ گیا تو حضرت عمر بن عاث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے مصر کے حاکم تھے حضرت عثمان نے بھی ابتدائی دور میں ان کو ان کے عہدے پر بحال رکھا واقتی کی روایت ہے کہ جب اہل شام امیر معاویہ کے زیر قیادت ربانہ ہوئے تو ان کے بحری بیڑے کے امیر البحر عبداللہ بن سعد بن عبی صرح امیر البحر جو ہے ایک پوزیشن ہے جو مسلمانوں نے کریئٹ کی تھی کہ فوجی بیڑا جو بحر میں جائے جو پانی میں جائے اس کا جو بڑا ہوتا تھا نا اس کو کہتے تھے امیر البحر بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں اور امیر کہتے ہیں لیڈر کو تو وہ جو سمندری بیڑے کا بڑا ہو اس کو امیر البحر کہتے ہیں اسی سے انگلش میں ایک ترمنالوجی ہے جو آج تک نیول وارفیر میں استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈمیرل ایڈمیرل جو ہے وہ امیر البحر ہی کی لاٹن فارم ہے اچھا بہرحال امیر البحر جو ہے وہ عبداللہ بن سعد بن عبی صرح رضی اللہ تعالی نے ہوتے چونکہ مسلمانوں نے افریقیہ میں رومی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اس لیے قسطنطین بن حرقل بھی ایک ایسا لشکر جرار لے کر روانہ ہوا جو اس سے پہلے اسلامی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا اچھا اے روم پانچ سو کے بیڑے میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا ابتداء میں دونوں فریقوں میں عارضی امن قائم ہو گیا ٹیمپریری جس کو کہتے ہیں نا کہ سیس فائر ہو گئی یہاں تک کہ مشرقین اور مسلمانوں کی کشتیاں ایک دوسرے کے قریب لنگر انداز ہو گئیں مالک بن عوز بن حدسان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ اس بحری جنگ میں تھا سمندر میں ہماری دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی ان کا احساب بحری بیڑا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہوا ہمارے مخالف تھی اس لئے ہم تھوڑی دیر لنگر انداز ہوئے اور پھر وہ بھی ہمارے قریب لنگر انداز ہوئے ہوا پر سکون تھی اس لئے ہم تھوڑی دیر لنگر انداز ہوئے اور ہم نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان امن و صلح ہونی چاہیے وہ بولے تمہیں امن دیا جاتا ہے اور اس طرح ہمیں بھی امن و صلح حاصل ہونی چاہیے ہم نے کہا اگر تم پسند کرو تو ساحل پر جنگ ہوتا کہ ہم میں اور تم میں سے جو کوئی زیادہ جلد باز ہو وہ مر جائے اور اگر تم چاہو تو سمندر کے اندر جنگ ہو انہوں نے بیق زبان ہو کر غرور سے کہا آنی میں جنگ ہو اس پر ہم ان کے قریب پہنچ گئے ہم نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح باندھ لیا تھا کہ ہم مل کر ان کی کشتیوں پر حملہ کر سکتے تھے ہم نے گھمسان کی جنگ لڑی اور فریقین ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے اور کشتیوں پر تلواروں اور خنجروں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحلے باہر تک بہنے لگیں اور سمندر کی لہریں لہو لہان ہو گئیں اور موجوں کے ذریعے مردوں مردوں کے امبار تیرنے لگیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک شریک جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے ساحل پر خونی لہریں ٹکرا رہی تھی وہاں لاشوں کے امبار تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پانی پر خون غالب آ گیا تھا اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور کافروں کے بھی بے شمار لوگ مارے گئے اس جنگ میں مسلمانوں نے صبر و استقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے اہل اسلام پر فتح نسرت نازل کی اور قسطنطین شاہ روم جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا وہ اپنے مقتولوں اور زخمیوں کا دردناک نظارہ نہیں دیکھ سکا اور خود قسطنطین بھی بہت زخمی ہوا اور وہ کافی عرصے تک زخموں میں چور رہا حنش بن عبداللہ سنعان کہتے ہیں کہ جب مسلمان 31 ہجری میں بحری جنگ پر روانہ ہوئے اور عبداللہ بن سعاد بن عبی صلاح رضی اللہ تعالی عنہ امیر البحر نے اثر کی نماز پڑھائی تو محمد بن عبی حزیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی یہ اس کی سب سے پہلی شر و فساد کی بات سننے میں آئی تھی محمد بن عبی حزیفہ جب امام عبداللہ بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نماز سے فارغ ہوئے اور لوٹنے لگے تو انہوں نے پوچھا یہ کیسی تکبیر تھی لوگوں نے کہا محمد ابن عبی حزیفہ نے تکبیر کہی عبداللہ بن سعاد نے ان کو بلوایا اور پوچھا تم نے بدت کے طور پر یہ نئی بات کیوں نکالی وہ بولے یہ بدرت نہیں تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں جب حضرت عبداللہ بن سعاد نے مغرب کی نماز پڑھائی تو محمد بن عبی حزیفہ نے پہلی دفعہ سے زیادہ اونچی آواز میں تکبیر کہی اس پر عبداللہ بن سعاد نے یہ کہلا کر بھیجا حقیقت میں تم بے وقوف نوجوان ہو مجھے یہ نئی معلوم ہے کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا ورنہ با خدا میں تمہاری خوب خبر لیتا اس کے جواب میں محمد بن عبی حزیفہ نے کہا با خدا یہ بات تمہارے امکان میں نہیں ہے اور اگر کرنا چاہو تو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ تم زبان بند رکھو اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے تم ہمارے ساتھ سوار مت ہونا وہ بولا میں مسلمانوں کے ساتھ سوار ہو کر جاؤں گا وہ بولے تم جہاں چاہو چلے جاؤ چنانچہ محمد بن عبی حزیفہ اکیلے کشتی میں سوار ہوا اور اس کے ساتھ صرف قبطی افراد تھے جب مسلمان دشمنوں کے بہری بیڑے کے قریب ہوئے تو وہاں پانچ سو یا چھ سو کشتیوں میں رومی فوج تھی اس میں قسطنطین بن حرقل بھی موجود تھا اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو وہ بولے ہم رات کو غور و فکر کریں گے چنانچہ رومی رات بھر ناقوس بجاتے رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے جب صبح ہوئی تو قسطنطین نے جنگ کرنے کا عظم مسمم کر لیا تھا انہوں نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا تھا اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا تھا اور انہیں آپس میں باندھ رکھا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک اور روایت ہے جو آپ سے بیان کر رہا ہوں بہرحال حضرت عبداللہ بن سعید نے کشتیوں کے اندر اہلی مسلمانوں کی سببندی کر لی تھی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سب لوگ استخلال سے کام لیں اہلی روم نے مسلمانوں کی کشتیوں پر سببندی کی حالت میں حملہ کر دیا چنانچہ مسلمان سببندی توڑنے پر مجبور ہو گئے اور سببندی کیے بغیر جنگ کرتے رہے یہ گھمسان کی جنگ تھی آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی اور انہوں نے دشمنوں کا صفایہ کر دیا چنانچہ بھاگنے والوں کے علاوہ اہلی روم میں سے کوئی نہیں بچ سکا عبداللہ بن سعید نے ذات السوارہ میں چند دنوں تک قیام کیا پھر وہ واپس آگئے واپسی کے وقت محمد بن ابی حزیفہ کسی سے یہ کہہ رہا تھا با خدا ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کو ترک کر دیا ہے وہ آدمی بولا وہ کون سا جہاد ہے اس کے جواب میں وہ بولا عثمان بن افان نے ایسے ایسے افعال کیے ہیں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کرنے لگا اور یہی وہ فتنہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ فتنہ پردازی یہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی وہ ایسی باتیں کرتا رہا تاں کہ اس نے مسلمان فوجیوں کو گمراہ کر دیا تھا اور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرنے لگے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے نہیں نکال سکتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بغض اور کینہ محمد بن ابی حزیفہ نے پھر دیا امام ظہری فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی حزیفہ اور محمد بن ابی بکر دونوں اس سال منظر عام پر آئے جس سال عبداللہ بن سعید بحری جنگ کے لیے روانہ ہوئے یہ دونوں افراد حضرت عثمان کے عیوب اور ان کی تبدیلیوں کا کھلم کھلا اظہار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ کے طریقے کی مخالفت کی ہے اس لیے حضرت عثمان کا خون حلال ہے ان کا یہ قول تھا یہ امام ظہری کا قول ہے ان کا یہ قول تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم قرر کیا ہے جس کے خون کو اللہ کے رسول نے مباہ قرار دیا تھا اور قرآن نے اس کے کفر کا اعلان کیا تھا اور اللہ کے رسول نے ایک جماعت کو نکال دیا تھا مگر انہوں نے اس جماعت کو واپس بلوالیا اور رسول اللہ کے صحابہ کرام کو نکال دیا اور انہوں نے سعید بن العاص اور عبداللہ بن عامر کو حاکم مقرر کیا جب عبداللہ بن سعید کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا تم دونوں ہمارے ساتھ سوار مت ہونا چنانچہ وہ ایسی کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی جب ان دونوں سے باس پرس کی گئی تو وہ دونوں بولے ہم اس شخص کے ساتھ مل کر کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارا حاکم بننے کے قابل نہیں ہیں دیکھونا عبداللہ بن سعید کو تو حضرت عثمان نے حاکم مقرر کیا ہے اور حضرت عثمان کا اپنا حال یہ ہے کہ ایسے 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 افعال کا ارتکاب کیا ہے تو بہرحال انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دی یوں یہ دونوں اشخاص ان مجاہدین کو گمراہ کرتے رہے اور حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہوں پر سخت اعتراضات کرتے رہے عبداللہ بن سعید نے انہیں اس بات سے سختی کے ساتھ روکا اور کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ورنہ میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا بہرحال یہ ایک جنگ ہوئی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں منظر عام پر آئیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار باقی لوگوں سے کیا جس سے لوگوں کے دل حضرت عثمان سے خراب ہونے شروع ہو گئے اس سال یعنی تھرٹی ون ہجری میں بقول امام واقعی کے حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھوں آرمینیا بھی فتح ہوا بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں تھرٹی ون ہجری سے متعلق کچھ اور واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے وما علينا إلا البلاق